ہمارا جو مسلم معاشلس میں تحقیق اور ریسرچ کو پرموٹ زیادہ تر نہیں کیا جاتا اکثر کوئی محرومیوں کو قسمت اور ظلم کو عزمائی شمجھا جاتا ہے اگر کوئی قتل ہو جائے تو کہتے ہیں جیسے اللہ کی مرضی تھی آگے بڑھنے کی لگن ہمیں بالکل نہیں ہے علاقہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں ہے وہ تباہ ہو گیا اور اتنے ہمارے عظیم نبی تھے تو قرآن بھی ریسرچ اور ان چیزوں کو پرموٹ کرتا ہے کہ آگے جائیں اللہ دنیا کی سیر کریں اللہ کو سمجھیں دنیا ایکسپلور کریں تو یہ ہماری امت ایسا کیوں نہیں کرتی ہم مسلمان سب سے پیچھے کیوں ہیں اس کے اوپر میں پہلے بھی بول چکا ہوں کہ پہلے ایسا نہیں تھا یہ جب سے ہم غلامی کے دور میں گئے ہیں اور اپنے آپ کو ہم نے مدارس کے اندر قید کر لیا ہے اور غلامی کی سوچ ایڈاپٹ کر لیا ہے اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن انڈویجویل لیول کے اوپر مسلمانوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اپنے آن کے اوپر تحقیقات کی ہیں اس زمانے میں بہت زیادہ آج کل بھی لوگ موجود ہیں جو اپنے طور پر یہ کر رہے ہیں تو اس کی وجہ یہی ہے کہ غلامی کے دور نے ہمیں محدود کر دی ہے جس کی وجہ سے ہم اس وقت اس چیز جمود کا شکار ہیں دوسرا مذہبی طبقے نے ریسرچ کو گستاخی سے تعبیر کر دیا ہے اور ان کو پتہ نہیں کس نے یہ پٹی پڑھا دی ہے کہ ہمارے جو بزرگ تھے وہ ہم سے زیادہ ذہین تھے یار اگر زیادہ ذہین تھے تو تیل دریافت کر لیتے زمین سے ہوائی جاز بنا لیتے ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں بعض معاملات میں ان کی کریمنگ پاور یا زہانہ زیادہ ہو سکتی ہے اوورال آپ کس کو کیسے کلین چیٹ دے سکتے ہیں مجھے بتائیں کوئی صحابی ایسا ہے تھا جسے چھے لاکھ حدیثیں یاد ہوں عامہ مرنبل کو بخاری کو تو یاد تھی یہ پریٹیکلی ایک چیز سامنے آگئی ہے اب یہ کہہ دیں گستاخی شروع گستاخی تو ہو گئی یہ مہدر نہیں کیتی امام بخاری نے کیتی یہ چھے لاکھ حدیثیں یاد کر کے سب سے زیادہ حدیثیں حضرت ابو ریرہ سے روایت ہیں پانچ ہزار ہیں چلیں وہ آپ کہیں گے چھے لاکھ ترک بن گئے بارل پھر بھی حضرت ابو ریرہ کو تو صرف اپنی دیسے یاد تھی امام بخاری کو تو ابو ریرہ کی دیسے بھی یاد تھی عبداللہ بن عمر کی بھی یاد تھی سید آئیجہ کی بھی یاد تھی تو اب آپ کیا کہیں گے یہ ہے ریڈی ان کی کنٹریبیشن ہے یہ بخاری مسلم لکھنے کا آئیڈیا کسی صحابی کو نہیں آیا ضرورت تو تھی رومن اور پرشین امپائر تک بات پہنچ چکی بھی تھی لیکن اس وقت مسلمانوں کے اوپر جو ایک ایشو تھا نا جنگوں والا وہ اتنی بڑی ازمائش تھی کہ وہ اس چیز سے باہر نہیں نکل سکے کہ اس طرف بھی کوئی توجہ کرتے اس لیے آپ دیکھیں جب سٹیبلیٹی آئی ہے بنو عباس کے دور میں تو سائنسی ترقی بھی ہوئی ہے کیونکہ پھر ہم دنیا فتح کر چکے ہوئے تھے پھر ہمارے پاس رسورسز تھے پھر فلسفے کی کتابیں بھی عربی میں ٹرانسلیٹ ہو رہی ہیں باقی علوم بھی ہو رہے ہیں ظاہر ہے جب آپ جنگوں سے نکلتے ہیں پھر تحقیقات بھی کرتے ہیں امریکہ دیکھیں نا سیکنڈ ورڈ وار کے بعد امریکہ جب جنگوں سے نکلا ہے تو پھر دنیا کے لیڈر بن گیا نا آج میڈیکل کی فیلڈ میں وہ ٹاپ پہ ہیں اسٹرانومی کی فیلڈ میں وہ ٹاپ پہ ہیں ٹھیک ہے جی ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں وہ ٹاپ پہ ہیں تو وہ دنیا میں جب سکون آتا ہے تو پھر آپ اپنے رسورسزز کو ان کاموں میں لگاتے ہیں نا تو یہ وجہ ہے لیکن بارل جائے سکون کا دور تھا تو انہوں نے اپنی ایفٹ پوٹ کی ہے اب یہ آپ پینہ ڈال کے بیٹھ جانا کے لیے پہلے کسی کو آئیڈیا کیوں نہیں آئے بھئی اللہ تعالی جس کو جس وقت کوئی آئیڈیا دے اچھا اس سے زیادہ حیران کن بات قرآن کا ترجمہ کیا ادر دین ارابک لوگوں نے اسلام قبول نہیں کر لیا تھا خلفہ راشدین کے زمانے میں لیکن قرآن کی ٹرانسلیشن نہیں ان کی زبانوں میں ہوئی کیونکہ اس وقت یہی پریفر کیا گیا کہ لوگ عربی سیکھیں پھر قرآن سمجھیں لیکن وہ کچھ عرصہ ہی ہوا اس کے بعد تو لوگوں نے نہ عربی سیکھی نہ قرآن سمجھا وہ لوگ اپنے بابوں کے بیچے لگ گئے یہ تو اللہ نے شابلاللہ دلوی کے دماغ میں بار ڈالی کہ انہوں نے قرآن کونی جو پڑھنا مربانی کرو انہوں نے اپنے آپ کو یہ بات سمجھائی کہ انہوں نے تو ایسے معاشرے میں آنکھ کھولی ہے کہ کتابوں کا دین اور ہے اور بابوں کا اور اور وہ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا حسین ابن علی نے مجھے کلم دیا اس کی تعبیر میں نے یہ کی ہے کہ جو مجھے سمجھ آئے میں وہ لکھوں قرآن کا ترجمہ انہوں نے کیا انہوں نے فارسی میں قرآن لکھ دیا قرآن تو عربی میں تھا آج جو قرآن کے ترجمہ آپ فخر سے پیش کرتے ہیں کہ آپ اللہ حضرت کا ترجمہ پڑھیں یہ وہ لوگ تھے یا ان کے بزرگ اس زمانے میں وہ تھے جو قرآن کے ترجمہ کرنے کوئی گستاکی سمجھتے تھے آج آپ فخر سے کہتے ہیں نا اس وقت یہ گستاکی تھا بارش کا پہلا کترہ وہ بنا ہم نے بھی دیکھا لوگوں نے کتابیں کو نہیں پڑھنے میں نے دو دو چار چار صفوں کے پمپلنٹ لکھنے شروع کی کتاب قرآن نہیں کسی نے پڑھی اتنی موٹی کتابیں کون پڑھے گا پھر اس کے بعد دیکھا یار پڑھنے سے بھی آ رہی ہیں ویڈیوز میں چیزیں ریکارڈ کریں تاکہ لوگ حق بعد تک پہنچیں تو کس کو کوئی بات کسی بھی وقت سوٹ سکتی ہے اللہ تعالیٰ کسی کے دماغ میں شرح صدر کر دیتا ہے اس کا سینہ کھول دیتا ہے یہ اللہ کے کام ہے